بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک گلاس پانی کا اور ایک کٹوری جو ہے میں نے اس میں چاولوں کی شامل کی ہے جی تو آج ہم بنا رہے ہیں بہت مزیدار سی جو ہے وہ کھیر اور گاجروں والی کھیر ہم اس بنائیں گے اور آپ نے بھی ضرور ٹرائے کرنی ہے میرے سٹائل سے میرے انداز سے اور انشاءاللہ امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسپی بہت زبردست جو ہے وہ لگے گی اور یہ دیکھیں میں نے اس کے اندر جو ہے وہ چاول اچھی طرح بوائل کر لیے ہیں اور یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کو بوائل کرنے کے بعد اب ہم اس میں جو آگے شامل کریں گے میں وہ بھی آپ کو بتاتی ہوں آپ نے اس کو تھوڑا سا چمچ کی مدد سے جو ہے وہ اس کو دبا دبا کے جو ہے میش کر لینا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چاول جو ہے جب پکیں گے تب بھی انہوں نے گلنا ہے اور اب میں نے اس میں ایک جگ کے قریب جو ہے وہ دو شامل کر لیا ہے آپ اس کی قوانٹیٹی اپنے حساب سے بڑھا بھی سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں جی تو یہ دیکھیں میں تقریباً ایک بول جو ہے وہ بنا رہی ہوں اور اب میں نے اس میں دو شامل کر دیا تھا دو جو تھا وہ میرے بعد تھوڑا سا فریض ہوا تھا اور اب ہم اس کو ہلکی آنچ پہ بنائیں گے کیر کو اور اس کو گاڑا ہونے تک ہم نے بنانا ہے بہت زبردست جو ہے وہ ہماری کیر ریڈی ہوئی تھی ماشاء اللہ سے اور یہ دیکھیں اب اس میں جیسے ہی ایک بوائل آئے گا میں اس کو ڈھک کر جو ہے ہلکی آنچ پہ چھوڑ دوں گی تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے پھر اس کے بعد جو ہے باقی انگریڈینٹس ہمیں سو شامل کریں گے یہ میرے پاس ہے جی تین عدد چھوٹی الائچی آپ چاہیں تو اس کا پاوڈر بھی شامل کر سکتے ہیں میں نے سا بھی شامل کی ہے اور میں نے اس میں سوگی شامل کر دی ہے وہ میں نے اس میں تقریباً دو سے تین کھانے کے چمد شامل کی ہے آپ اپنی چوائس کے حساب سے اس میں ڈرائی فروٹس پڑھا بھی سکتے ہیں اور اس کے اندر میں نے شامل کیا ہے جی کھویا اور وہ میں نے اس میں ہاف کپ کے قریب شامل کیا ہے اور ایک کپ کے قریب جو ہے میں نے اس میں چینی شامل کی ہے جی یہ سب انگریڈینس جو ہے آپ نے ملا کے اچھی طرح سے جو ہے اس میں چمچ ہلاتے رہنا ہے جب تک ایک یا دو بوائل نہ آ جائیں اور ہمارا کھویا جو ہے وہ اس میں مکس نہ ہو جائے اور یہ چاولو مری کھیر جو ہے بہت مزیدار بنتی ہے اور یہ دیکھیں جی میں نے اس کو ہلکی آنچ پر بنایا ہے ماشاءاللہ آپ اس کا کلر دیکھیں کتنا زبردست آیا ہے کھوئے کی وجہ سے ابھی ہم اس کو اور پکائیں گے اور تھوڑا سا لو فلیم پہ اس کو بنائیں گے تاکہ جو ہے اس میں چاول اور دو جو ہے وہ یک جان ہو جائے اور یہ کھیر بہت مزیدار بنتی ہے سردیوں میں تو سپیشلی جو ہے وہ لوگ اس کو بہت پسند کرتے ہیں اور ہمارے گھر میں بھی جو ہے وہ سردیوں میں لازمی بنائی جاتی ہے اور اس کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے گجرے لے کا گجرولی کھیر کا اور یہ دیکھیں جی اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں چمج میں کہ یہ جو میں نے اس میں کشمش شامل کی تھی وہ بھی بھول چکی ہے اور اس کا بہت زبردستہ جو ہے کلر ماشاءاللہ آ گیا ہے اور یہ دیکھیں جی ہماری کھیر جو ہے اسٹیج پہ آ چکی ہے اور اب میں نے اس میں چمج جو ہے ہیلاتے رہنا ہے آپ نے اس میں وقتن فوقتن جو ہے وہ چمج لازمی ہیلانا ہے تاکہ جو ہے وہ کھیر ہماری ایک جیسی ہی پک جائے اور اب میں اس میں شامل کروں گی جی گاجر اور گاجر میں نے اس میں ایک جو ہے وہ کٹوری بھر کے شامل کی تھی اس میں میں ہاف سے زیادہ جو ہے وہ شامل کر دوں گی اور باقی جو ہے وہ تھوڑی سی میں اس میں شامل کرنے کے لیے رکھ لوں گی ان پہ اس کے کلر کے لیے مجھے بہت اچھا لگتا ہے ان پہ جو لال لال کلر کی گاجر ہے بہت اچھی لگتی ہے اور یہ بالکل جو ہے میں نے اس کو کرش کر لیا تھا تاکہ گاجر جو ہے فوراں سے گل جائے اور یہ دیکھیں جب اس میں گاجر میں نے شامل کی ہے اور کتنا خوبصورت اس کا ماشاء اللہ جو ہے وہ کلر لگ رہا ہے آپ بھی اسی انداز سے بنائیے گا جس طرح میں نے بنائی ہے میری امی بھی اسی انداز سے بناتی تھی اور یہ کیر بہت مزے کی بنتی ہے جی تو یہ دیکھیں اب اس ٹیج پہ آ کے جو ہے وہ کیر کی اتنی جو ہے کوانٹیٹی رہ گئی ہے اور اس کو بنانے کے بعد پکاتے رہنا ہے اچھے طریقے سے تاکہ چاول جو ہے وہ مرے اچھے سے مکس ہو جائیں اور سردیوں میں جو ہے لازمی بنا کے دیا کریں بچوں کو بھی بڑوں کو بھی یہ سب کو بہت اچھی لگتی ہے گاجر کی کیر اور بہت مزے دار بنتی ہے اور کھویا اگر آپ اس میں شامل کریں گے تو اس کا جو لطف ہے وہ دوبالہ ہو جائے گا اور اس کو تھنڈا کر کے جو ہے آپ اس کو نوش فرمائیں بہت مزے دار بہت شاندار جو ہے ہماری کیر کی ریسپی ریڈی ہو چکی ہے اور اب میں نے اس کو گانش کیا ہے جیر بناموں کے ساتھ اور یہ دیکھیں جی کیر کی لکھ ماشاء اللہ کتنی زبردست لگ رہی ہے یہ بہت مزے کی کھیر بنی تھی جتنی یہ دیکھنے میں مزے دار لگ رہی ہے اتنی یہ کھانے میں بھی مزے دار تھی جی تو آپ سے ایک ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں وہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں آپ سب کا بہت شکریہ آپ لوگ میری ریسپی کو اتنا پسند کرتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر کوئی اور بھی ریسپی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے اپنے فیڈ بیک سے جو ہے کومنٹس کے ذریعے اگاہ کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ آپ کو اور کونسی ریسپی جو ہے وہ میرے چینل پر چاہیے ہیں اور امید کرتی ہوں آپ کو میری باقی ریسپیز کتنا یہ ریسپی بھی بہت اچھی لگی ہوگی اور آج کی پیاری سی بات یہ کہ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیار رکھئے گا اور سب کو جو ہے دعاوں میں شامی رکھے گا اور مجھے بھی دعا میں شامی رکھے گا اپنا بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ